کاموں کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں میں رہنے والا امدکا پور میریکل کالیج اسپتال میں ایک اور گمبیر معاملہ سامیہ ہے جہاں ایک سوات ایمبولنس کی لاپرواہی سے گربوں میں ہی ششو کی موت ہو گئی جبکہ پرسوتہ اسپتال میں زندگی کی موت کے بیٹھ میں جنگ لڑ رہی ہے دراصل تین دن پہلے مدن پور گاؤں کی گربوتی محلہ کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن ڈاکٹروں نے اسے بلاس پور ریفر کر دیا لیکن دو دن تک ایک سوات ایمبولنس نے گمراہ کرتے ہوئے مریض کو انتظار کر آیا جس کی وجہ سے گرب میں ہی ششو کی موت ہو گئی اس گھٹنا سیاحت پر ایجن نے ڈاکٹروں اور ایک سو آٹ کی لاپرواہی کے آروپ لگائے ہیں کیا سمسل میں بی بی کا بچہ ختم ہو گیا ہے میں دو دن سے ایمبولنس لگا رہا ہوں ایمبولنس لگا رہا ہوں گاڑی بتاتے ہیں کہ رائے پورو ہیں آدھے گھنٹ میں آ جائیں گے ایک گھنٹ میں آ جائیں گے ڈیڑھے گھنٹ میں آ جائیں گے ڈاکٹر بولتا ہے کہ میں آپ رسان کروں گی رکس ہے آپ یہ سامان جوگار کر دیجئے میں نے بولا کہ بلیٹ کو جوگار تو میں کر دوں گا وہ بلیٹ سے اور کیا بلیٹنیم کیا بولتے ہیں کیونکہ بہت مہنگا آتا ہے سر میں وہ جوگار نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کے پاس نہ FFP arrange دے نہ پیٹ لے باہر سے یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے ہمارے blood bank میں اسے چھننے کی کھول facility ابھی نہیں component نہیں ہے کائدے سے اس کو factor 7 بھی لگنا ہے ٹھیک ہے وہ تو خیر چھتیزگر میں ہی available نہیں ہے تو ایسی چیزیں بینا arrangement کہ ہم کسی patient کو ہم جانگوچ کے اور لاپرواہی طرف جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کو یہ لگے گا لیکن نہیں ہے تو کیسے کیا کیا آگا ہے اور زیادہ جنکاری کے ساتھ رامکمار یادہ فونلائن پہ جھو گئے ہیں رامکمار یہاں پر امبکاپور میں اسپطال اور 108 کی طرف سے لاپرواہی جو دیکھنے کو ملی ہے اس پر پریجنوں نے کیا کروائی کی مانگ کی ہے جی بتا دوں آپ کو امبکاپور کا جو یہ ایک بار نہیں کئی بار اس طرح کی لاپرواہیوں کی سرکھیوں پر رہا ہے جاہاں کل یہ دیکھنے کو میلہ کی امبکاپور میں جو مہلا ہے جو مدن پروگرام سے آئی تھی جس کے پیت میں جو پل رہا شسو پیت میں ہی جس کی مرتی ہو گئی اس کی جانکاری ڈاکٹروں کے دوارہ ان کو نہ دیکھ کر کے ڈاکٹروں نے ایک بڑی لاپرواہی سامنے پیت کی ہے وہیں 108 کی بات کریں تو 108 پر پریجنوں کے دوارہ لگاتار فون کیا گیا انہیں بلائیا گیا لیکن کسی بھی طرح تاں اُدھر سے سنتوج جنک جواب نہیں ملنے کھلے کر کے جو پریجن ہیں اسپطال پروگرام اور 108 پر آروپ لگا رہے ہیں اور کارواہی کی مانگ کر رہے ہیں جی لیکن یہاں پر جو لاپرواہی ہے اس کی فہرس ذرا لمبی نظر آ رہی ہے 108 دو دن سے کال کیا جا رہا تھا پریجنوں دوارہ پر موقع پر نہیں پہنچ رہی تھی لاپرواہی 108 کی نظر یہاں پر آئی لیکن دوسری طرف کچھ دیر پہلے ہم نے جو وہاں پر موجود ڈاکٹر ہیں ان کو سنا ان کا کہنا ہے کہ پوری 36 گھر میں جس انجیکشن کی یا جن علاج میں جو ٹیزیں ان کو لگنی ہیں وہ ملنی چاہیے وہ پورے 36 گھر میں نہیں مل پائیں گی لہٰذا وہ علاج کرنے میں خود ہی اسمرت ہیں تو کیوں 36 گھر میں پریابت صبح دھائیں یا پھر جن چیزوں کی ضرورت ہے علاج کے لیے وہ نہیں مل پا رہی ہے نہیں میں بتا دوں آپ کو وہ جو علاج کے بات کر رہی ہیں وہ بلڈی روڈین کے بات کچھ بات بتا رہی تھے پورا دھتنا کرم ہم خود سمجھ لیتا ہے پریجن وہ خود اس میں سے روہد ہمیں اسے فون لائن پر جوڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے روہد آپ کا جی اسپتال پوبندھن اور ایک سو آج کی طرف سے کیسی لاپرواہی آپ نے اس دو دن کے درمیان جھیلنی پڑی آپ کو جی کیا تھا جب یہ ایڈمیٹ ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ یہ تو بہت سیریوس ہے اور ان کو پیلیا بھی ہو گیا ان کو خون نہیں بند رہا وہ بچہ بھی بیٹ میں مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور کیا تھا کہ اب ایک سو بولنے کے ریفر کرنا ہے ایک سو آج کو بولتے بولتے ایک نہیں دو نہیں تین دن بھی دیا ہے اور ڈاکٹر نے بھی کچھ ان کو بتایا بھی نہیں اور ڈاکٹر سے پوچھا گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری جمعیداری نہیں ڈاکٹروں نے یعنی ساتھ طور پر منہ کر دی اور آنا کانی کر رہے تھے اس کا جواب ہمیں خود ڈاکٹر سے ہی لے لیتے ہیں اس اسپطال کے ڈاکٹر امین فون لینگ پر جو گئے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا امین کے دو سے جی جی بتائیں جیسے کہ آپ سننے ہوں گے روہت جو پیرت کے پریجن ہیں انہیں شکایت کی ہے کہ ایک سوات کی طرف سے تو لاپرواہی بڑھتی گئی وہ بات کی بات ہے لیکن اسپطال پرمندن بھی ٹھیک سے الاج نہیں کر رہا تھا میں اسپطال پرمندن کا کام نہیں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو میکن الاج تو کرتے ہیں نا میڈیکل سپریٹینڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر کجور صاحب ان سے چرچہ ہوئی ہے اور یہاں کے جو بھی اچوڈی ہیں میں ان سے چرچہ کر کے آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز دے پاؤں گا اس کے بارے میں یہ بات پڑی ہے جو آپ میں جو بات کی ہے کہ ایک سو آرٹ ایمبولنز جو ان کا ریسپونڈ نہیں کیا ہے اس کے لئے ہم نے پورا کال لاغ مانگایا ہے اس کا کہ انہوں نے کب پیشنٹ نے فون کیا ہے اور انہوں نے کیا پارنسہ کے ریسپونڈ نہیں کیا آپ ایک سو آرٹ کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہم بات کی بات ہے وہ بات میں سنیں گے لیکن یہاں پر جو پریجن ہے روحید انہوں نے صاحب طور پر آروپ لگایا ہے کہ ڈاکٹروں دوارہ ٹھیک طریقے سے علاج نہیں کیا جا رہا تھا اور جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے اسی اسپطال سے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے صاحب کہ انجیکشنز ہی ہمیں نہیں مل پا رہے تھے تو کیا واقعی میں اس طریقے کے علاجوں کے لیے جو انجیکشنز لگنے چاہیے وہ پریات نہیں ہے نہیں اگر اس طرح کے گھٹنا ہوئی ہے تو یہ نندنیا ہے اور اس پر نشیت ہی اپن پورا جانچ کرا کے اس پر کڑی سکڑی ساروائی کریں لیکن میں آپ سے نویدن کروں گی کہ ہمارے جو سوراج سمتائے جو موقع پر پہنچے تھے انہوں نے جس طریقے کی خامیاں دیکھی ہیں اسپطال پرمندن میں وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے اور ان کے جواب ضرور دیجئے گا جی بتا جی جی رام سن پا رہے ہیں آپ جی ذرا فردوسی صاحب کو بتائیے کہ کس طریقے کی انجی میں تتائیں آپ پر دیکھنے کو ملی تھی کیا لپروہیاں برتی جارہی ہیں اسپطال پرمندن دوارہ جی بتا دو پرمندن کے دوارہ لپروہیاں اس طرح کی برتی جارہی ہے کہ وہاں الاج کا آبھاو بتایا جارہا ہے پریجنوں کو اور یہ کہا جارہا ہے یہ جو سمبندی دوائی جو ہے جو بلڈ ہے جو بلروبین ہوتا ہے وہ اس کی علاج کے لیے چھتیزگڑ میں بھی اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ایسی باتیں جی اور وہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر تھی ان کا نام آپ بتا پائیں گے جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پورے چھتیزگڑ میں وہ سمبندہ نہیں مل پائی گے کہا گیا ہے کہ چھتیزگڑ میں ہی ان انجیکشنز کی پورتی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اگر ایسا تھا بلکل بلکل اگر ایس طرح کی باتیں ہوئی ہیں یہ جانکاری مجھے ابھی آپ کے مادیم پر میں نشید طور پر اس کی جانکاری میں لیتا ہوں ڈاکٹر ممتہ سے کہ انہوں نے کیا اور کس بیسز پر اس بات کو کہا ہے اور اگر کسی بھی طرح کا علاج ہمارے پاس اپلپد ہے اور ہم دینے پر نہیں دے پا رہے ہیں تو نشید ہی اس میں ہم کڑی کاروائی کریں گے لیکن اگر جو علاج ہمارے پاس اپلپد نہیں ہے تو ان چیزوں کو بتانا بھی پریجنوں کا ہمارے کرتا ہوئے ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں ہیں چونکہ مجھے جہاں تاپنی جانکاری ملی ہے یہ پتا چلا ہے کہ وہ شاید سکل سل سے پیڑت تھے اور سکل سل سے پیڑت بچوں کا ویسے بھی اس طرح کافی گمبھیر ہوتی ہے اور اس میں کہیں کہیں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں بشے سافدھانی پرتنی کی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ میں آپ سے کہلوانا چاہ رہی تھی کہ کم سے کم اسپطال پربندن کی طرف سے جو غلطیاں ہوئے ہیں انہیں آپ سویکار کرنیں کیونکہ اگر سویکار کرتے ہیں تب ہی بدلاب ہو پائے گا لیکن اس بات کا بھی جواب دیجئے جس محلہ نے اپنا بچہ کھویا ہے بلکل اس کی ذمہ داری کون لے گا بلکل بلکل میڈم بلکل یہ کافی غمی ماملے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو یوں ہی مام لینے سے ہی چیزوں کو ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں چلے گا کسی کے جان کی ذمہ داری ایک اسپطال پربندن پر ٹکی ہوتی ہے اگر ویبستھائیں نہیں ہیں اس کو صرف آپ مام لینے سے ختم کر دیتے تو بات یہاں ختم نہیں ہوگی کتنی ہی زندگیوں کے ساتھ میں کھلوار کیا جا رہا ہے آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں دیکھیں میڈم ہم سو بیٹھ کے ہسپٹل میں ڈیلی دو سو سو تین سو پیشنٹ آتے ہیں ویسے بھی بہت پریشر میں سارے جو پربندہ نے وہ کام کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جل سے جل جل جو پروٹیاں آپ نے کم سے کم ایکسپ کرنی ہیں انہیں جل سے جل آپ ٹھیک کروا پائیں اور جل ہی سنگیال لیجئے گا تو زیادہ بہتر ہوگا بہرحال بہت شکریہ ہم آئی ساتھ جڑنے کے لئے سردوسی جی اور سورا سمتہ بھی ہم ایسا جڑے ہوئے تھے رام ان کا بھی بہت شکریہ ہم آم جانکاری کے لئے ہیں خبر گریہ بند سے جہاں گریہ بند کی کیلئے ہیں